السلام علیکم دوستو کٹ پیس چینل پر خوش آمدید اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے لکف اندوز ہو سکیں تو آئیے چلتے ہیں آج کی کٹ پیس کی جانب آج ہم آپ کو سیر کرائیں گے پاکستان کی خوبصورت ترین سڑکوں کی تصور کریں کہ آپ اپنی گاڑی میں اکیلے کہ ہی جا رہے ہیں اور آپ کا سفر سیکلوں میل طویل ہے یقیناً آپ جلد ہی بوریت کا شکار ہو جائیں گے لیکن اگر جس سڑک پر آپ سفر کر رہے ہیں اس کے اردگرد آپ کو بلندو بالا پہاڑ سرسرس چراغاہیں یا شاندار قدرتی نظارے دیکھنے کے ملے تو آپ کا سفر انتہائی دلچسپ ثابت ہوگا جی ہاں پاکستان میں واقعی ایسی کئی خوبصورت سڑکیں موجود ہیں جن پر سفر کرنا منزل پر پہنچنے سے زیادہ دلچسپ ہوتا ہے ایسی ہی چند خوبصورت سڑکوں کا ذکر ہے آج کے ہمارے اس آرٹیکل میں جو کہ پاکستان کے مختلف سیاہتی مقامات پر واقع ہیں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں چاند میری زمین پھون میرا وطن سیریز کے تحت پیش کیا جا رہا ہے نتھیہ گری سے ایبٹ آباد تک جانے والی یہ خوبصورت سڑک چون کلومیٹر طویل ہے اس سڑک پر سفر کرتے ہوئے آپ کو وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ اس پورے سفر کے دوران آپ کے اردگرد بلندوبالہ پہاڑ اور ہریالی راتی ہے جو کہ آپ اپنے سہر میں گرفتار کر لیتی ہے اس پرکشی سڑک کو جلکھٹ روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے ہریالی کی درمیان سے گزرتی اس سڑک پر آپ کو سفر کے دوران جیب کامت پہاڑ بھی دکھائی دیتے ہیں یہ سڑک لابی ایک آوان سے شریح ہو کر سیدہ سرب کے اردہ کے دمری میدان سے جانگتی ہے یہ مکران کوسٹل ہائیوے ہے اور اس ہائیوے پر سفر کرنا بھی زندگی بھر کے لیے ایک خوبصورت یادگار بن جاتا ہے یہ ہائیوے پاکستان میں موجود مہیرہ عرب کے ساحل کے ساتھ ملک ہے اور 653 کلومیٹر طویل ہے یہ شاہرہ گلوگف بلکستان میں واقع ہے یہ خوبصورت سرب شاہرہ کراکم کا ایک حصہ ہے جو کہ پاسو کون سے جا ملتی ہے اس سڑک پر کیے جانے والا سفر بھی انتہائی دلچس ثابت ہوتا ہے جس کی بنیادی وجہ پورے سفر کے دوران اردگر سے گزرنے والے پرکشش نظارے ہیں اس سڑک کا تعلق وادی شگر سے ہے وادی شگر کی یہ سڑک 170 کلومیٹر طویل ہے اور اس گلو سے اس کو لیک درمیان در شگر کے ساتھ ملک ہے اگر آپ کو صرف راستوں کے شوقین ہے تو پھر آپ کو اس سڑک کا سفر ضرور کرنا چاہیے اس سڑک کو گو جار روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ گلمت گاؤں سے گزرتی ہے اس سڑک پر سفر کے دوران آپ کا واسطہ متعدد خوب چھوٹ مناظر سے پڑتا ہے یہاں سے گزرتے ہوئے تازہ ہوا کے جھونکے اور بلنگ پہاڑ آپ کو اپنی جانی لکمجو کیے رکھتے ہیں مارگلا پہاڑیوں کے درمیان سے گزرنے والی پیر سحاوہ نامی یا سڑک خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے قدرتی نظاروں سے محبت کرنے والوں کے لئے یہ مقام کسی جنت سے کم نہیں کیا آپ تصور کر سکتی ہیں کہ جب یہاں ہلکیل کی بولہ باندی ہوتی ہے تو یہ سڑک کتنا حسین منظر پیش کرتی ہوگی سامت کی مانک دل کھاتی ہے سڑک آزاد کشمیر کی وادیہ لیٹا کی ہے یہاں کی خوبصورتی اس سڑک کی تصویر سے مکمل طور پر آیا ہے اس سڑک پر سفر کے دعا انسان کو دور دور تک صرف ہرے برے درخت اور آنکھوں کو تھندک پونچا دی گھاس دکھائی دیتی ہے یہ وہ منظر ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہ حسین اور دن فرید مزارہ کروکم ہائیوے کا ہے اس ہائیوے کو دنیا کا آٹھ مہاجوبہ بھی قرار دیا جاتا ہے یہ ہائیوے چین اور پاکستان کو آپس میں بھی منسلک کرتی ہے دوستو ہمیں امید ہے آپ کو یہ ہمارا سلسلہ چاند میری زمین کل میرا وطن پسند آ رہا ہوگا اگر آپ کو یہ ہمارا سلسلہ پسند ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمیں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنی آراز سے نوازیں ہم آپ کی پسند یا ناپسند کا خیر مقدم کریں گے اللہ حافظ